یہ میرا بھاگ ہے اور میری دولی روٹین کا ایک حصہ ہے میں یہاں تقریباً روزانہ آتا ہوں اگر بارش نہ ہو تو ضرور روزانہ آتا ہوں اور میری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے یہاں آکر انہیں چیک کروں کہ کوئی یہ پلانٹ ویرا کوئی خراب تو نہیں ہوئے اور انہیں کوئی پرندہ گلیری ویرا تو نہیں کھا رہی ہے اور کوئی پانی کی کوئی کمی تو نہیں ہے اور اس کے بعد یہ کرتا ہوں اس کے بعد کچھ اور ڈیوٹیوں دیں یہاں پر پانی کے لیے یہ ہم نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو زمین ہے پلانٹس ہیں چھوٹے چھوٹے کل میں ہلکے سے تیار کر کے چلا گیا تھا اس میں خاد ویرا مکس کی تھی آج پھر کوشش کروں گا کہ اس کی کھدائی کر دوں اور برابر کر دوں ابھی تو سیزن یہاں ختم ہونے والا ہے پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں شاید کوئی سرسو ہوگا رہا ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں یہ ہمارے دو چیزیں دیکھ رہے ہوں گے یہاں ہم نے کچھ سے نیچے ان کے سٹک کیا ہوا ہے یہ ہے جی دیسی خاد جو گائے کی ہوتی ہے گوبر وہ ہم نے لی ہے کچھ تو ہم نے استعمال کی ہے اور کچھ جو ہے ہم نے اسے سٹک کر لیا ہے ان دس سال کے لیے یہ کام آئے گی ساتھ میں ہم نے یہ ایک اور خاد پچھلے دو تین سال سے بنا رہے ہیں خود ہی بنا رہے ہیں یہ فروٹ کے چلکے ہوتے ہیں نا پتے ہوتے ہیں گھر میں جو بوٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو ہم یہاں لے کر آتے ہیں اور اسے ہم جمع کرتے رہتے ہیں اور ونٹر میں اس کے اوپر ایسا جو کور ہے وہ ڈال دیتے ہیں یہ تیار ہو جاتی ہے یہ اتنی اچھی ہے جتنی اور کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے جو فروٹ ہم یہاں گروہ کرتے ہیں فروٹ نہیں کیا کہتے ہیں سبزیاں گروہ کرتے ہیں یہ اورگینک ہیں پانی بھی ہم نے سٹک کیا ہے کیونکہ پانی جو آتا ہے یہاں پر وہ ایسے ہے کہ کنٹرول ریٹ پر آتا ہے میں اسے تقریب جولائی تک کیونکہ میٹر لگا ہوا پیچھے پانی کا اور سب لوگ اپنا اپنا جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد یہ ہے کہ جو پانی یہاں آتا ہے اسے آپ ڈائریکٹ پائپ سے نہیں یہ جو لوٹے ہوتے ہیں یا وہ کینز ہوتے ہیں ان کے آگے لگی ہوتی ہے شاور کی طرح اس طریقے سے ہم انہیں پانی دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر کسی کے پاس میرا چینل نہیں ہے تو ارشد ماجد لکھیں ام اے جے آئی ڈی لکھیں اور یہ آپ کے چینل آیا گیا اس سے موسیقی موسیقی